کبھی بھی کسی آدمی کی پرواہ نہ کرو ہم ایک بات جانتے ہیں شروع سے صدگر مرشد نے بچپن سے کہہ لیجئے گرب سے کہہ لیجئے جیسا صدگر نے کھیال دیا ہے کہ کبھی بھی آدمی کی کہنے میں نہ ہو آپ سیوہ کرتے ہیں صدگر مولا وحی گروہ رامکہ اور خدا کے لیے بھلے کام کرتے ہیں اپنے صدگر کے لیے اچھے کاموں میں چلتے ہیں اپنے صدگر کے لیے اور آدمی آکے آپ کو کہہ دیں کوئی تانہ مار دے ٹانٹ کس دے ارے بھا کیا قربانی ہے آپ کیوں اس کے کہنے سے ہٹ جاؤ نہ 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 کہیں آپ سوچوئے فلان سیوہ در تو خاش وہ تو خاشم خاش کیا ایسے یہاں کوئی درجہ دیا جاتا ہے اس کے پلیٹ لگی ہوتی ہے کہ وہ خسم خاس ہے خسم خاس تو ایک ہی ہے وہ ہے خسم دوسرا کوئی خسم خاس نہیں آنے وہ رام وہ اللہ وہ وحی گروہ وہ گھوڑ وہ ہی خسم خاس ہے تو پھر آپ بنا وجہ خود ہی بنا لیتے ہو یہ تو خسم خاس اس نے کچھ بات کہہ دی خود ہی ہاں اچھا ایسا کہا میں نہیں آتا کیوں نہیں بھائی صدگر سے پیار کیا ہے اس نے بندے سے کیا ہے کیا اللہ وحی گروہ رام سے پریتی جوڑی ہے کیا آدمی سے جوڑی ہے کیا مالک کے عشق میں اللہ رام کے عشق میں تو کہتے ہیں جم دھوت بھی آ جائیں جم راج کا پہرہ ہو ببر شیر آ جائیں تو پروانی ہم تو راستے پہ چلتی جائیں گے اور ایک آدمی نے کہا اور آپ کچھا دوں پھوس 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 یہ کیا ہے ایسا نہیں ہونا چاہئے درد ارادہ رکھو جکین اپنے اللہ وحی کرو صدگر مولا پہ رکھو کسی کی پرواہ نہ کرو جو ایسا کرتے ہیں چاروں کا نچت ہوتے ہیں وہ کسی اور کا نہیں اپنا اکاج کر لیتے ہیں